پھر یہاں ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے کیا سواب کم ہو جاتا ہے یعنی آدھا سواب ہوتا ہے کیا بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ تو بہرحال اجازت تو ہے نفل نماز فرض نماز میں اگر کوئی آدمی استطاعت رکھتے ہوئے کھڑے ہونے کی قدرت بھی ہے پھر بھی اگر بیٹھ کر پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوگی فرض نماز آدمی اگر استطاعت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی پھر بھی بیٹھ گیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہاں البتہ نفل نمازیں سنت نفل وغیرہ یہ سب تو ان میں اگر آدمی کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں آدھا ثواب ملتا ہے تو استطاعت ہونے کے باوجود آدمی کو ایسے ہی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے ہاں بہت جیسے کہ تحجد وغیرہ پڑھتے ہوئے لمبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے کرتے تھے بہت دیر دیر تک کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ بھی جاتے بلکہ ایک ہی رکعت میں کچھ دیر بیٹھ جانا اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جانا یا پہلے کھڑے ہو جانا اور بعد میں بیٹھ جانا یہ سب بالکل جائز ہے نوافل میں ٹھیک ہے لیکن فرض نماز میں تو بالکل آدمی کو کھڑے ہونے کی استطاعت ہونے کے باوجود جو بیٹھ جائیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے ہمارے اپنے پاس عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کرسیاں وغیرہ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ما شاء اللہ کھڑے ہو کر گھنٹوں بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں جی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے میں چلنے پھرنے میں کسی طرح کی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہاں ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو سجدہ جب نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک رکن ادا نہیں کرنے کی وجہ سے باقی سارے ارکان آپ چھوڑ دیں یہ بالکل غلط ہے اللہ تعالی کا حکم کیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اللہ سے ڈرو تو جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کو نماز میں کرنا ہی ہے کھڑے ہو سکتے ہیں بالکل قیام کرنا ہے رکو بھی کر سکتے ہیں رکو بھی کر لیں لیکن جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر آپ سجدہ کر لیں ٹھیک ہے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن پوری طریقے سے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدمی آئے اور سیدھے بالکل کرسی پر بیٹھ کر پوری نماز ادا کرے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے